لاؤس آف ٹیسٹ ٹریٹمنٹ انہوں میں پیٹی یعنی موں کے ذائقہ خراب ہونا آج ہم آپ کو کچھ میڈیسنز بتائیں گے ہومیپیٹی کے حوالے سے جو خاص سمٹم پر موں کے ذائقہ خراب ہونے کے لئے کام آتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی میڈیسنز پلسا ٹیلا پلسا ٹیلا کے جو پیشنٹ آتے ہیں وہ آ کے یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ان کے موں کا ذائقہ جو ہے وہ بلکل خراب ہوتا ہے جب آپ تفصیل سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی چیز کے ٹیسٹ کا مزہ نہیں آتا یعنی کسی بھی کھانے کا ذائقہ کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ذائقہ ہے ایسی کنڈیشن میں پلسا ٹیلا استعمال کروائی جاتی ہے پر سائیپیشنٹ آ کے کمپلین کرے کہ جی ان کے موں کا ذائقہ زبان کا ٹیسٹ جو ہے وہ کڑوا رہتا ہے تو اس میں ان کا لیور ایفیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ لیور کا جو بائل ہوتا ہے اس کا ذائقہ موں میں آ رہا ہوتا ہے ایسی کنڈیشن میں ہائیڈرسیس چیلیڈونیم کارڈوز اور چائنا بہت بہترین ریزرٹس دیتی ہیں کچھ پیشنٹ آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ ان کے موں کا ذائقہ جو ہے وہ جو ہے وہ ہو رہا ہے تو جن لوگوں کا ذائقہ موں کا ذائقہ خٹا ہو جاتا ہے ٹیسٹ خٹا ہو جاتا ہے تو وہ جب نیٹرم فوس استعمال کرتے ہیں تو ان کے موں کا ذائقہ جو ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے اسی طرح سے اور مختلف سمٹرمز ہوتی ہیں جس کے حوالے سے موں کا ذائقہ جو ہے زبان کا ذائقہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو بلکل گندہ سا ٹیسٹ آتا ہے کچھ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ کیا ٹیسٹ ہے تو ایسی کنڈیشن میں ایسے زبان کی ٹیسٹ کو بہتر کر دیتی ہے اور وہ لوگ جو رات میں لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہیں تو امومن ان کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے ایسے سلس کے علاوہ کاربووچ چائنا یہ بہت سارے میڈیشن اور ہیں جو آپ کے موں کے ٹیسٹ کو سمٹرم کے حوالے سے بہت اچھا کر دیتی ہے